بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کچھ بھوک بھی نہ لگ رہی ہو لیکن کھانا بھی ضروری ہو اور سمجھ میں بھی کچھ نہ آ رہا ہو تو پھر کچھ ایسا کرنے چاہیے جیسے کہ میں نے کیا جیسے کہ میں نے اپنی کوفتہ والی ریسپی شیئر کی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا کرو میرے برکل روٹی کھانے کا دل نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ مجھے کھانا بھی تھا تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے چاول بوائل کیے اور اس کے ساتھ کر لی اور میں نے سچو کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آہ آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ضرور فیڈ بیک دی جیگا میں نے پانی بوائل ہونے کے بعد اس میں نمک ایٹ کر لیا تھا جب پانی میرا آلموز بوائل ہونے پہ تھا اور یہاں پر میں نے لیا لیا تھا چھوٹا سا پیاز اور بلکل تھوڑ تھوڑے میں نے چاٹ مسارا لیا تھوڑا سا کالی میرچ لیا ایک چھوٹی سی ہری میرچ لیا اور یہ ڈرائیڈ پودینہ تھا اور میں نے پھر جو سالن بنایا تھا کوفتوں کا اس میں سے میں نے تین کوفتے لے لیا تھے اور ساری ان کو پھر میں نے فوق کی مدد سے کوفتوں کو میش کر لیا تھا بہت زیادہ دری مطلب ایسے چھوٹے چنگز مطلبوں میں آنے چاہیے تو کیونکہ میں دل نہیں کر رہا تھا روٹی کھانے کو اور موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا اور جب بھی میں یہ گریوی والا سالن کھاتی ہوں تو وہ تھوڑا سا ڈیجیشن کا ایشو بھی مجھے ہو جاتے تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں رات میں کچھ لائٹس نہ کھاؤں تو یہاں پر میں نے چولہ آن کر کے اب بلکل مطلب کے ون سے ون ون ایڈا ہاف ڈیویل سپون ہوگا آئل ہلکا سا میں نے اس میں آئل لیا ہے اور سیم اسی برطن میں جس میں میں نے چاول بوائل کیتے پانی سٹرینڈ اب انتا چاولوں کا پانی گرا کر اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اپنے پیاز میں نے ان کو کوئی فرائی شرائنی کرنا بس ان کو میں نے ہلکا سا کچھ سیکنڈ کے لئے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد میں تمام مثالیں وغیرہ اس میں ڈال دوں گی اور چولہ بہت تیز ہے لیکن اتنا تیز نہیں رکھنا ہے میں شایت ہلکا کرنا بھول گئی تھی تو بابا مجھے احساس ہوا کہ چولے کی آنچ کافی تیز ہے اب جو میں نے کوفتوں کو میش کر لیا تھا موٹے موٹے چنگز میں تو ان کو میں نے پھر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ان تمام مثالوں کو میں نے مکس کر دینا ہے اور یہ بہت لائٹس ہے مطلب اس میں میں نے نہ کچھ زیادہ نمک ایڈ کی ہے نہ مطلب کہ کوئی مسالہ اتنے ایکسٹر ایڈ کی ہے اسی ہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو تھوڑا سا ہیبینس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ وہ بھی مطلب ایک قسم کی روٹی بھی کھا مین بھی لے لیتے ہو لیکن وہ لائٹسا مین ہو جاتا ہے اور میں نے یہاں پر ایڈ کر دی اپنے بوائل رائس اور پھر اب تمام چیزوں کو میں اچھا طرح مکس کر لوں گی اور میں جب ویٹ ریڈیوز کر رہی تھی اب تو میں مینٹین کر رہی ہوں تو تب بھی میں یہ لے لیا کرتی تھی تو میں ابھی آپ کو اینڈ میں پورشن بھی بتا دوں گی کہ جو لوگ ویٹ ریڈیوز کر رہے ہیں وہ کس طرح اپنا پورشن لیں گے یہاں پر ہمارے ہوں گے جی رائس ریڈی اور لیکن یہ کہ مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ میں اس کو ایک دو منٹ کا دم دے تو میں نے ایک دو منٹ کا دم بھی دے دیا تھا اب جی دم کے بعد ہمارے ہوں گے رائس ریڈی دیں کہ مزے سے ایسے لگ رہے کہ ہم پلاو کھا رہے ہیں لیکن دیکھ لیں کہ یہ بوائل رائس ہیں کافی لوگ کیلوری ہیں کیونکہ اس میں جو کوفتے مین ڈالیتے وہ بھی فرائیڈ نہیں تھے اور کیونکہ میں اپنے کوفتے جو بناتی ہوں وہ فرائیڈ کر کے نہیں بناتی ورنہ اکثر ریسپیز میں لوگ کوفتوں کو فرائیڈ کر کے بھی بناتے ہیں جس کی وجہ سے کیلوریز ان کی اور بڑھ جاتی ہیں کرنچینس اور پیاز آئے گا ہری میچ آئے گی سب دیکھیں آپ جو بھی چیزیں میں ڈالی ہیں وہ ساری ابھی کچھ کچھ پڑی رہی ہیں تو ہری میچ کبھی ایک مزہ آئے گا ہلکا سا اور یہ پوشن سائز آپ کے لئے پورفیکٹ ہے یہ تقریباً پانچ ٹیبل سپون ہیں آپ آرام سے لے سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے بنایا تھا جی کھیرے کا رائی تھا اور بہت ہی ضبردست سے کومبو بن گیا تھا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا موسیقی